پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی آخری نبی آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی حضرت آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا اونچی بات سے بولیے اور اونچی بات سے بولیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی قیامت کی صبح تک نبی پیدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی اس عقیدے کو عقیدہ خطب نبوت کہا جاتا ہے یہ میرا بھی عقیدہ ہے یہ آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے چودہ سو سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی بلکہ میں یوں کہوں تو بہت بہتر ہوگا یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے یہ بنیادی عقیدہ خطب نبوت کا ہے تو میرا ایمان ہے یہ بنیادی عقیدہ خطب نبوت کا ہے تو میں مسلمان ہوں یہ بنیادی عقیدہ خطب نبوت کا ہے تو میری نماز ہے روزہ ہے حج ہے عمرہ ہے بیت اللہ شریف کا تواف ہے یہ بنیادی عقیدہ خطب نبوت کا ہے تو میری تحجد، اشراق، نوافل، اوابین، تراوی، جمعہ اور تولیغ ہے اگر یہ بنیادی عقیدہ خطب نبوت کا نہیں میرا ایمان بھی نہیں اور میں مسلمان بھی نہیں اگر یہ بنیادی عقیدہ خطب نبوت کا نہیں میری نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حاج بھی نہیں، عمرہ بھی نہیں، بیت اللہ شریف کا تواب بھی نہیں اگر یہ بنیادی عقیدہ خطب نبوت کا نہیں میری تحجد اشراق نوافل افوابین بھی نہیں اگر یہ بنیادی عقیدہ خطب نبوت کا نہیں میری تراوی بھی نہیں جمعہ بھی نہیں اور تبلیغ بھی نہیں گویا کہ یہ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے یہ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو آج دنیا حضرت علامہ ابن نجیم المصری کے نام سے یاد کرتی ہے حضرت علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں ملم یاریف انہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بھی مسلم اگر کوئی آدمی یہ نہیں جانتا اگر کوئی آدمی یہ نہیں بہنچانتا اگر کسی آدمی کو یہ پتا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں وہ آدمی مسلمان نہیں ہیں آدمی مسلمان اس وقت ہوگا جب اس کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں اگر عقیدہ خطب نبوفت کے متعلق پتہ ہے اگر یہ عقیدہ ہے تو مسلمان ہیں اگر یہ عقیدہ نہیں تو مسلمان نہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو خطب نبوفت کے حوالے سے میرے اللہ نے قرآن مجید کی اندر ایک سو آیات مبارکہ نازل فرمائی خطب نبوفت کے حوالے سے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو دس احادیث مبارکہ رشاد فرمائی خطب نبوفت کے تحفظ کے حوالے سے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ کی اندر جانا پڑا خطب نبوفت کے تحفظ کے حوالے سے حضرت حبیب بن زید انساری نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیئے خطب نبوفت کے تحفظ کے حوالے سے جنگ یمامہ کی اندر ساڑھے بارہ سو اصحاب رسول نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اپنے مقدس خون سے اللہ کی زمین کو رنگیڈ کیا بچوں کے یتیم اور بیویوں کو بیوہ کرا دیا خطب نبوفت کے تحفظ کے حوالے سے ہمارے اسی ملک پاکستان کے اندر ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا صرف لاہور جیسے شہر میں انیس سو تریپن کی تحریک میں اس وقت کے حکمرانوں نے مار روڈ کی اوپر ایک لائن لگا دی اور یہ کہا اس لائن کو جو کراس کرے گا اس کو گولی مار دی جائے گی اس وقت کے غیور مسلمانوں نے اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو جگہ دے کر اونچی آواز سے خطب نبوفت کی صداق کو بلند کرتے ہوئے مار روڈ پر لگی لائن کو کراس کیا ادھر سے گولیا چل گئی دس ہزار مسلمانوں نے لاہور کی سرزمین پر اپنے باوفا نبی کی عصدت کے لیے حرمت کے لیے تقدس کے لیے خطب نبوفت کے تحفظ کے لیے اپنے جانوں کو وار دیا اپنے جسم کے ٹکڑے کرائے اپنے مقدس ہون سے لاہور کی سرزمین کو رنگین کیا اپنے بچوں کو یتیم اپنی بیویوں کو بیوہ کرا دیا اپنے گھر بار چھوڑے علاقوں کو خیر باد کر دیا اپنے کاروبار کو بھی چھوڑا اپنی برادری قبیلے کمبے اور خاندان کو بھی چھوڑا اپنی نسلوں کو بھی چھوڑا دس سال کے بچے سے لے کر اسی سال کے بوڑوں تک حضور کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کو وار گئے جتنے شہید ہوئے ان کی لاشوں کو ان کو وروساک کے حوالے نہیں کیا بلکہ ٹرکوں میں ڈال کر چانگا مانگا کے جنگل میں گڑے کھوڑ کر یہاں ڈال دیا گیا خطب نبوفت کے تحفظ کے حوالے سے میرے اور آپ کے اکابرین اور بزرگوں نے ہاتھوں کے اندر ہاتھ کھڑیاں پاؤں کے اندر بیڑیاں پہنی تھی خطب نبوفت کے تحفظ کے حوالے سے میرے اور آپ کے بڑوں نے جیلوں کی سعودتیں برداشت کی جیلوں میں بیٹھ کر چکیا پیسی جیلوں کی سلاقوں کے پیچھے انہوں نے زندگیاں گزار دی خطب نبوفت کے تحفظ کے حوالے سے میرے اور آپ کے اکابرین نے بڑی بڑی تحریکیں چلائیں ان تحریکوں کے نتیجے میں ساتھ ستمبر انیس سو چوہتر کو آپ کے ملکی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون اونچی واس سے بولیے اونچی واس سے مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون کون پھر آئیے میں تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا اکابرین بھی موجود ہیں خطبہ اکرام بھی موجود ہیں میں ان کی اور آپ کے درمیان زیادہ حیل بھی نہیں ہونا چاہتا پھر آئیے اپنے ان اکابرین کی اور خطبہ نبوفت کے محافظین کی ان مجہدین کے طرز کو اپناتے ہوئے آج چٹین پر بیٹھنے والے اپنے ان اکابرین کے سامنے میں اور آپ یہ حد کر کے اٹھیں انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے یا جسد کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے ہم اپنے باوفا نبی کی خطبہ نبوفت کا تحفظ کرتے رہیں گے اور اپنے نبی کے دشمن اور باغیوں کا انشاءاللہ مقابلہ کرتے رہیں گے ان کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ آج کے بعد انشاءاللہ اس علاقے کے اندر قادیانیوں کو نہیں چلنے دیں گے جو کہتے ہیں نہیں چلنے دیں گے اونچی بات سے کہیے ہاتھ کھڑا کر کے لہرہ کے انشاءاللہ ہم حضور کی خطبہ نبوہت کا تحفظ قادیانیت کا تعاقب اور قادیانیوں کی تمام مسنوات کبھی بھی کٹ کریں گے انشاءاللہ اونچی بات سے اونچی بات سے قادیانیوں کی تمام مسنوات کا بھئی کا حق مجھے ایک بات یاد آئی ہمارے حضرت حضرت اکدس حضرت بولنا سید حسین احمد بدنی رحمہ اللہ ایک جلسے پر تشریف لے گئے جلسے سے فارغ ہوئے کھانے کے لیے محضبان کے مکان پر پہنچے دسترخان بچھا حضرت نے کھانا تناول فرمایا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ہاتھ دھونے کے لیے بیسٹر پر گئے ٹوٹی پر گئے یا وہ کوئی لوٹا لے کر آئے حضرت کے ہاتھ دھلانے لگے اس محضبان نے حضرت کو سابن دیا فرمایے حضرت سابن کے ساتھ ہاتھ دو جئے تو یہ حضرت نے فرمایا یہ سابن انگریز کی فیکٹری کا بنا ہوا ہے میں نے اس کو استعمال نہیں یہ سابن انگریز کی فیکٹری کا بنا ہوا ہے میں نے اس سابن کو استعمال نہیں کرنا میں اس بان نے کہا حضرت اس سابن کے استعمال نہ کرنے سے انگریز کی فیکٹری تو بند نہیں ہوگی آپ سابن استعمال کر لیجئے میرے حضرت نے فرمایا مجھے نہیں معلوم انگریز کی فیکٹری بند ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن میں اس صحابان کو استعمال کر کے اپنے اندر سے حضور کا عشق کم نہیں کر سکتا میں صحابان استعمال کر کے اپنے اندر سے حضور کے عشق کو کم نہیں کر سکتا آئیے آج میں اور آپ بھی اپنے پیغمبر کے دشمر باغی قادیانیوں کی مسلوحات کے بائی کاٹ کرنے کا آہد کریں انشاءاللہ اور لوگوں کو سمجھائیں گے ان کو تیار کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد قادیانی کے مسلوحات کا بائی کاٹ کریں گے قادیانیوں اس کام کے لئے اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف روائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين